اللہ الرحمن الرحیم غسل کا سنت طریقہ غسل میں تین فرائض ہیں نمبر ایک موہ میں ایک بار پاڑھیں ناپ میں ایک بار پاڑھیں پورے بدن کو دھونا کہ بال برابر جگہ قصدن خوشک نہ رہ جائے بعض لوگ شکی مزاج ہوتا ہیں میری کوئی جگہ خوشک رہ گئی ہوگی لہٰذا میرا غسل نہیں ہوگا جواب اتنی جگہ خوشک رہ گئی آپ کو پتہ نہیں ہے غسل ہوگی ہے لہٰذا قصدن کوئی جگہ خوشک رکھنا وہ ممہوں ہے غلطی سے اگر رہ جائے غسل ہوگی تو تین فرائض ہیں توجہ تین فرائض ہیں موہ ایک بار پاڑھیں ڈالنا ناپ میں ایک بار پاڑھیں ڈالنا پورے بدن کو دھونا یہ فرائض ہے غرغرہ کرنا اور ناپ کی کچھڑی تو فانی پہنچانا یہ سنت ہے ہمیشہ اس پر ہم عمل کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے لیکن رمضان میں اگر غسل فرض ہو جائے سوتے احتلام ہو جائے تو دیکھو ہم غرغرہ اور ناک کی کچھڑی میں پانی نہیں ڈالتے ہیں وہاں تک نہیں پہنچاتے ہیں اس کے بوجود ہمارا غسل ہو جاتا ہے غسل کا سنت طریقہ کیا ہے غسل کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہاتھ دھولو گے اس کے بعد گندگی دھولو گے بدنیاں کپڑے پڑھو اس کے بعد غرغرہ کر لو گے اس کے بعد ناک کی کچھ ہٹی تک پانی پہنچا لو گے اس کے بعد خضو کرو گے اس کے بعد چنچلو پانی سر پر ڈال کے ابن ماجہ ہلا کے پھر دھائے طرف سے بدن دھولو گے چھیلٹے بالٹی میں جا رہی ہے بالٹی ناپاک نہیں ہوتی بالٹی ناپاک نہیں ہوتی اس سے بالٹی ناپاک نہیں ہوتی چاہے زمین سے پانی جائے آپ نے جگہ دھولی تھی چاہے آپ کے بدن سے جائے نجاست غیر مرئی آپ پر غسل فرضیں ذکر کر سکتے ہو قرآن نہیں پڑ سکتے ہو قرآنی دعائیں دعا کے لیے سے پڑ سکتے ہو اور آپ بے وضو ہیں تو ذکر بھی کر سکتے ہو تلاوت بھی حفظ کر سکتے ہو ہاتھ مت لگاؤ عضو کر کے ہاتھ لگاؤ جس پر غسل فرض ہو اور زمین پر گھومے تو گناہ نہیں ہے زمین لا نتکیتی ہے باہر لوگ کیتی بات غلط ہے ہاں نماز کا ٹیم آپ پر نہ گزرے نماز کا ٹیم ہے اور آپ نماز آپ سے جا رہی ہے اور آپ پر غسل فرض ہے تو یہ گناہ ہے پھر زمین پر گھوم اگر ایک آدمی غسل میں انتقال کر جائے اور نیک آدمی ہو تو جنت میں جائے گا یعنی اس پر جنابت ہے ٹھیک ہے صرف اس کے مو اور ناک میں پانی ڈالو گے ایک بار ایک جلو اگر بغیر غسل کے کوئی آدمی مر گیا جس طرح عام لو تو مو اور ناک میں گیلہ کپڑا اور اگر غسل میں انتقال کر گیا گھر والے بتا جاتے ہیں تو پھر مو اور ناک میں ایک جلو پانی ڈالو گے یہ غسل کے مسائل ہے اور اس کے حوالے سے اگر کوئی اور مسئلہ آپ چاہتے ہیں آپ کے ذہن میں ہو تو آپ 031 ڈرپل فور ڈرپل ڈیرو سکس اس پر مسائل پوچھ سکتے ہو والسلام